اب جیسے ہی میں نے شیطان کا نام لیا آپ لوگوں کے ذہن میں آیا یہ ابلیس کی بات کر رہا ہے یہ ہماری بدنسیبی ہے یہ شان صرف یکتہ ہونے کی میرے اللہ کی آئے کہ وہ مستوی الارش وہ اکیلا ارش پر ہے ساری کائنات اس کے سامنے موجود ہے وہ نہیں ہم حاضر ہیں اس کے سامنے کیا ابلیس ملعون کے پاس بھی یہ قوت ہے کہ وہ اکیلا سمندر پر تختہ لگائے بیٹھ کے وہاں سے ساری دنیا کو ڈسٹرپ کر رہا ہے کیا اس کے پاس بھی یہ قوت ہے یہ تو میرے اللہ کی شان ہے یہ اس کی ذریعت ہے کیونکہ ابلیس جنوں میں سے ہے اور اس کے جو اولاد ہے جو اس کے چیلے ہیں جن یا انسان وہ یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں اب اس سے بچنے کے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے واللہ ہیلہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کریں کبھی چھوٹی بات نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سوچ لیں وہ کس بڑے کی بات ہے اور اس کا فائدہ بھی کسے ہیں ہمیں شیطان اس وقت بھی تھا حملے کرتا تھا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی کہ میراج پر جب آپ گئے تو اس نے حملہ کیا یہ جو دعا ہے یہ لمبی در دعا ہے یہ کہاں بتائی تھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اگر مجھے یہ کلمیں نہ سکھاتا تو یہودی مجھے جادو سے یہ کر دیتے نیوی تو زبان نہیں وہ کہہ سکتا اعوذ بکلمات اللہ اتنا ہمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن اللین والنهار ومن كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن اعوذ بکلمات اللہ اتنا ہمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن اللین والنهار ومن كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن